یہاں پر مئی کا مہینہ بلکل بھی کائنڈ نہیں رہا ہے اگر ہم کہہ سکے تیرہ پرسن کی گراوٹ سٹیل میں، گیارہ پرسن کی گراوٹ نکل میں، زینک، الومینم، لیڈ، کوپر، آئین اور سبھی مئیہاں پر تین سے ساڑھے چار پرسن تک کی گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے جون کی شروعات ہو چکی ہے کیسے دیکھتے ہیں ان لیولز کو؟ جی منیشہ دیکھیں میں حالانکہ پورے 2022 میں بہت بولیش رہا ہوں بیس میٹلز کو لے کے بٹ یہاں سے مجھے تھوڑا سا کوششس اپروچ رکھنے کا من ہے اور وہی میں سلا دوں گا کیونکہ دیکھیں ہائر انفلیشن ہیں کل یورو زون کے بھی نمبر آئے وہاں بھی انفلیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یو ایس میں ہائر سائیڈ میں انفلیشن ہے ہی تو یہاں پر اویسلی لگ رہا ہے کہ گلوبل سلوڈاون کے چانسے زیادہ ہیں جو ایزی منی ایویلیبل تھا وہ بھی پول بیک ہو رہا ہے مارکٹ سے جو نیو ایس بزنسز تھے جن کا یہ فوکس تھا کہ کلین انرڈی پہ زیادہ فوکس کریں وہاں بھی سلوڈاون دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو بیس میٹل میں وان سائیڈڈ بائنگ کی امید تھی اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ فول سٹاپ آتا ہوا نظر آ رہا ہے انلیس یہاں پہ دو تین مہنے میں اگر جیو پولیٹیکل سیناریو اگر تھوڑا سا ریلیو ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر سے مومنٹم بن سکتا ہے بائنگ سائیڈ کا فیلحال کے لیے بہت کاشیس اپروچ رکھنا چاہیے ای ٹھنگ کوپر میں مجھے لگتا ہے پھر سے 710 کے آس پاس کا لیبل پوسیبل ہے آراؤن 10 پرشن کا گراؤوٹ کرنٹ لیبل سے سیم ٹھنگ فر ایلومنیم جو کافی اچھا رانب دکھا رہا تھا دو تین مہنے پہلے آراؤن 2.80 کے آس پاس ریل تھا مجھے لگتا ہے اس میں بھی 210-220 کا لیبل پوسیبل ہے